دو ہفتے کی توسیح کی گئی ہے لیکن ایک عام آدمی اس سے پوری طرح سے متاثر ہوا ہے حکومت کو جس طرح سے ابتداء میں اس کے سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے تھے جیسے بلو پورٹی لائن جو لوگ سطح غربت سے زندگی نچلی زندگی گزارتے ہیں روز مرہ کماتے ہیں روز مرہ اپنے گھر اور خاندان کی کفالت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت اگر سے کہ حکومت نے کوئی ایسا واضح نہ چاہتا ہوں کہ جس چامل کو دینے کی بات کہی گئی ہے بارہ کلو فی فرد کے حساب سے چامل دینے آج بھی لوگ خطاروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور صبح چار بجے سے لے کے شام میں چار بجے تک لوگ طویل طویل خطاروں کے در ٹھہر کر وہ چامل حاصل کر رہے ہیں ابھی تک بھی آج پندرہ دن گزر جانے کے بہوجود لوگوں کو چامل نہیں پہنچتا دوسری بات یہ ہے کہ جو اطلاعات مل رہی ہے پندرہ سو روپے جو دالنے کی بات تھی اکانٹ میں دینے کی بات تھی آج تک وہ جن لوگوں کو کورنٹین کیا جا رہا ہے ان کو روز مرہ کے لیے ان کے کھانے وغیرہ کے انتظام کے سلسلے میں ان کی رہائش کے انتظام کے سلسلے میں لیکن اس فنڈ کو پراپر یوٹلیج نہیں کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی بھی بیماری اور مرض اس کا تعلق نہ کسی مذہب سے ہوتا ہے اور نہ یہ وبا کسی خاص مقصد آداب ناظرین میں زشان رزوی روشن ٹیوی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ملک کے موجودہ حالات وہ کرونا وائرس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی سازش پھر کئی فرخہ پرست اس مدے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ملک کو بچانے بچانا نہیں ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اس مدے کے ذریعے بھی ملک کے موجودہ حالات وہ ریاست کے مختلف ریاست وہ زلے کے مختلف اموار پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ نجیب علی صاحب وہ سوشلسٹ نجیب علی صاحب موجود ہیں جو کئی مدوں پر اپنی پہنی نظر رکھتے ہیں اور کئی مشوروں سے خائدین کے سامنے بھی اپنے مشورے رکھتے ہوئے منواتے ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے اس پرویہ میں خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جانا چاہتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں ملک کے ریاست کے یا زلے کے اس کے بارے میں آپ کیا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ملک میں اس وقت کرونا کے وائرس کے سلسلے میں ایک بہت بڑا ہنگامہ اس وقت یوں دیکھا جا رہا ہے کہ مچا ہوا ہے اگرچہ کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اگر اس سلسلے میں ان احتیاطی اقدامات کا آغاز اگر تین مہینے پہلے کیا جاتا جیسے کہ تین مہینے پہلے جب چائنہ میں پہلی مرتبہ اس وائرس کا انکشاف ہوا تھا وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد متاثر ہو رہی تھی تو ہندوستان میں بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان بھی اس وبا کے زیر اثر آسکتا ہے اس سلسلے میں تین مہینے پہلے ہی بہت سے ہیلتھ کے ایکسپورٹس نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ احتیاطی اقدامات کریں اور اس سلسلے میں جو لاکڈاؤن کی بات ہے تین مہینے پہلے کی گئی تھی اور یہ سوشل ڈسٹنس کی جو بات کی گئی ہے یہ بھی تین مہینے پہلے کی گئی تھی لیکن حکومت نے اس وقت توجہ نہیں دی اس کے نتیجے میں ایک ایسے وقت جبکہ پوری دنیا ایک بھرک میں اختائے عالم کے اندر یہ وائرس سے پوری دنیا آج متاثر ہوئی ہے ہندوستان بھی جاگ چکا ہے اور اس کے بعد ایسے اقدامات کر رہا ہے لیکن ان اقدامات کے سلسلے میں پوری طرح سے جس طرح سے اس کو اتمنان بخش کہا جا سکتا ہے وہ ابھی اس کو نہیں کہا جا سکتا اس واسطے کے لوگوں کے درمیان میں تشویش ہے ابھی بھی اس صورتحال کو لے کر بہت سے حصے مسائل ہیں جس کا تدارک کرنا ضروری ہے اور ان مسائل کے سلسلے میں توجہ دینا ضروری ہے جہاں تک سائیت آمہ کی برقراری کا سوال ہے شہریوں کی سائیت کی حفاظت کا مسئلہ ہے آج حکومت کے پاس وہ انفرسٹیکچر موجود نہیں ہے کہ جس انفرسٹیکچ کے ذریعے سے ہم اس بات کو کنٹرول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آج امریکہ کے اندر آج بڑی تعداد کے اندر متاثرین کی جو بات کہی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تمام شہریوں کا ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے لیکن ہنسان کے اندر کیونکہ یہ سہولت موجود نہیں ہے پورے ملک کے اندر اس وقت چھے سو ایسے مراکز ہے جو اخباری ریپورٹس کے حساب سے میڈیا کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ چھے سو مراکز ہی میں اس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اب کیا پوزیٹیو ہوئے کیا نگیوٹیو ہوئے اس کی کیا ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ کوئی ابھی تک منظر عام پر صحیح طور پر نہیں آئی ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہوئے کبھی کہا جا رہا ہے کہ نگیوٹیو ہے اس طرح سے عام لوگوں میں تشویش ہے شہریوں میں تشویش ہے بحثیت مجموعی حکومت کو جس طرح کے اقدامات اس سلسلے میں کرنا چاہیے تھا حکومت ان اقدامات کو کرنے سے خاصی رہے اس کی وجہ سے شہریوں میں بڑی بیچینی اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ چائنہ میں دوہزار و انیس میں ہی اس وائرس کو پھیلنے کی وابا اطلاع مل چکی تھی اس کے باوجود بھی ہندوستان میں کوئی پرکاشنس نہیں لئے گئے اور سہد کے تعلق سے کچھ بھی موصر اقدامات نہیں لئے گئے جس کے نتیجے میں آج یہ حالات ہے لیکن اب جو موجودہ حالات ہے اس میں حکومت کی جانب سے اور محکومت پولیس کی جانب سے جو کاروائی کی جا رہی ہے وہ کس طرح سے دیکھئے ملک کی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت اگرچہ کہ لاکڈاؤن بڑا طویل ہو گیا ہے تین ہفتے کے بعد بزید دو ہفتے کی توسیح کی گئی ہے لیکن ایک عام آدمی اس سے پوری طرح سے متاثر ہوا ہے حکومت کو جس طرح سے ابتداء میں اس کے سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے تھے جیسے بلو پورٹی لائن جو لوگ سطح غربت سے نچلی زندگی گزارتے ہیں روز مرہ کماتے ہیں روز مرہ اپنے گھر اور خاندان کی کفالت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت اگرچہ کہ حکومت نے کوئی ایسا واضح طور پر برکزی حکومت نے کوئی پیکیج عام آدمیوں کی راحت کے لیے نہیں دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں کوئی مالی امداد کی جاتی انہیں کوئی سہولت پہنچائی جاتی جس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فاخہ کشی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں ایک طرف ویرس کا مسئلہ ہے اس سے نمٹنے کا مسئلہ ہے دوسری طرف شہریوں کے اندر ایک فاخہ کشی کی نوبت اس وقت آگئی ہے جو غریب اور مفلوق حال لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان ہے اس صورتحال سے اور اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے وہ مجبور ہو گئے ہیں اس سلسلے میں حکومت کا جو رویہ ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور حکومت کو بار بار توجہ دلائے جانے کے باوجود اس سلسلے میں حکومت کوئی اقدامات کرنے سے گریز کر رہی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کا ڈیزاسٹر فنڈ موجود ہے وزیر آزم کا ریلیف فنڈ موجود ہے اس کے باوجود اس پی ایم نے پی ایم کیئر کے نام سے ایک نیا ریلیف فنڈ قائم کیا ہے ایک فنڈ قائم کیا ہے کروڑا روپے اس فنڈ کے اندر بھی جمع ہو رہے ہیں لیکن عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریاستیں جب بھی چیف پنسٹر کے ساتھ وزیر آزم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے ان سے بار بار اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریاستوں کو امداد دی جائے لیکن دیکھنے میں یہ رہا ہے کہ وزیر آزم نے اس سلسلے میں ریاستوں کو امداد دینے اور یہ جو غریب لوگ جو صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے راحت کے لیے ابھی تک کوئی ایسے پیکیج کا اعلان نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے عام لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا رویہ فوری طور پر تبدیل کرے اور اس بات کی کوشش کرے کہ جو غریب افراد اس وقت صورتحال سے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور کیا جائے اور انہیں راحت پہنچائی جائے راشن پہنچائی جائے انہیں اس دو وقت کی روٹی کے لیے ان کو جو رقم کی ضرورت ہے وہ رقم پر آم کی جائے ابھی ہمارے ریاستی حکومت کے جانب سے چانوال اور وہ جو امدادی رقم ہے پندرہ سو روپے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے باوجود بھی آپ ان اقدامات کو ناکافی سمجھتے ہیں کیوں دیکھیں ریاستی حکومت کی جانب سے اگرچہ کہ احتیاطی اقدامات کے سلسلے میں چیف فینسٹر نے باوی اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم پندرہ دل کی اس میں توسی کر رہے ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس چانوال کو دینے کی بات کہی گئی ہے بارہ کلو فی فرد کے حساب سے چانوال دینی آج بھی لوگ خطاروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور صبح چار بجے سے لے کے شام میں چار بجے تک لوگ طویل طویل خطاروں کے اندر ٹھہر کر وہ چامل حاصل کر رہے ہیں ابھی تک بھی آج پندرہ دن گزر جانے کے باوجود لوگوں کو چامل نہیں پہنچتا دوسری بات یہ ہے کہ جو اطلاعات مل رہی ہے پندرہ سو روپے جو دالنے کی بات تھی اکانٹ میں دینے کی بات تھی آج تک وہ پندرہ سو روپے نہیں دیے گئے ابھی صورتحال یہ ہے کہ کئی سلم علاقوں کے اندر لوگ ترکاری کے لیے راشن کے لیے روز مرہ کی ضرورت کے لیے جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے رخم کے لیے اور انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں جہاں پر بہت زیادہ فنڈ مختص کیا گیا ہے لیکن گراس روٹ لیول پر بنیادی سطح پر اس فنڈ کے یوٹیلائزیشن کا سوال ہے وہ اس فنڈ کو بہت صحیح انداز سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر میں ابھی کلی کی بات ہے میں ایک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے آفیشت سے بات کر رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جہاں پر ایمپلائز کو اپنی خدمات کے عوض میں بونس بھی دیا جا رہا ہے ان کی تنخواہ دگنی دی جا رہی ہے وہیں اتنا وافر مقدار میں اس کا فنڈ ہے کہ جہاں تک دواؤں کو فرام کرنے کا سوال ہے جن لوگوں کو کورنٹین کیا جا رہا ہے ان کو روز مرہ کے لیے ان کے کھانے وغیرہ کے انتظام کے سلسلے میں ان کی رہائش کے انتظام کے سلسلے میں لیکن اس فنڈ کو پراپر یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے اس کے لیے جواب دا بنانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں بار بار چیف پینسٹر کے بیانات آ رہے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کے اغدامات سے بھی حکومت کے ان اغدامات سے عام آدمی مطمئن نہیں ہے اس سلسلے میں حکومت کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے سنجیدہ اغدامات کرنے کی ضرورت ہے یہ کافی اہم بات ہے کہ زلے میں موجود کورنٹینٹ سینٹر میں بھی غزہ کی ادم دستیابی کی وجہ سے کل افراد نے بھوک ہرتال کے ساتھ احتجاج کیا جس کے بعد ایک سنگین حالات پیدا ہو گئے تھے زلے ایڈیشنل کلیکٹر وہ ڈیپٹی میئر نے بھی وہاں پہ جائزہ لیا یہ بھی کافی اعدام ضروری ہے کہ میڈیکل کا اتنا فنڈ موجود رہنے کے باوجود بھی دو وقت کی غزہ کی فراہمی کے لیے بھی کافی تکلیف ہو رہی ہے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو زلے میں تازہ ترین ایشو ہے انیس افراد جن کو ریاست کے سب سے بڑے دواخنے تشخیص کرتے ہوئے پورے اپنے ڈسچارج ریپورٹ میں یہ بات وضاحت کر دی کہ انہیں کرونا نہیں ہے اس کے باوجود بھی جب وہ زلے میں واپس آتے ہیں تو زلے کلیکٹر وہ انتظامیہ کی جانب سے اور ایک بار انہیں ٹیسٹ کے لیے لے جایا جاتا ہے اور تین دن کے لیے وارنٹین سنٹر میں بھیجا جاتا ہے اور ابھی تک بھی ان کے فیملی کو واپس وارنٹین سنٹر سے گھر نہیں بھیجا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے جو افراد کو ونیس افراد کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ دیلی کے تبلیغی جماعت کے مرکز میں ایک استعمال شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے انہیں مشتبہ خرار دیا گیا اور انہیں گاندھی آسپیٹل کے اندر اس کرونا کی تشخیص کے سلسلے میں شریک کروایا گیا لیکن ان کی ریپورٹ آنے کے بعد یہ ریپورٹ میں وضاحت کی گئی کہ یہ ان کو نگیٹیو اس کا کوئی اثر نہیں ہے بلکل یہ منفی ریپورٹ ہے کوئی پوزیٹیو اثرات نہیں ہے انہیں نظام آباد لانے کے باوجود یہ بڑا عجیب معاملہ انتظامیہ کا یہ عجیب غیر جمعہ دارانہ رویہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ایک ہیئر آسپیٹل کو انہیں ریفر کرتے ہیں اس کی تشخیص کے سلسلے میں کہ ان علامات کے روشنی میں کیا وہ اس مرس کے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے جب یہ واضح ہو جاتا ہے ہیلتھ ایکسپورٹس اور ڈاکٹرس انہیں یہ ریپورٹ دیتے ہیں کہ یہ بالکل نگیٹیو ہے ان کے پاس کوئی اثر اس کا نہیں ہے تو انہیں جب نظام آباد واپس لائے جاتا ہے نظام آباد واپس لانے کے بعد انہیں پھر ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے تشخیص اور رہ گئی ہے اور مزید معینوں کی ضرورت ہے ایک عجیب طرف تماشا ہے یہ حکومت اور یہ محکوم سہت اور انتظامیہ اتنے اہم اور احساس مسئلے پر جس انداز سے جس لاپروائی کے ساتھ اس کو نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اس سلسلے میں حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک پیشنٹ کو جب آپ پہلی مرتبہ یہ کہتے ہوئے دواخنے سے انہیں ڈسچارج کرتے ہیں کہ ان کو کوئی مرز اس طرح کا لاحق نہیں ہے ان کی تشخیص کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس مرز سے اس وبا سے متاثر نہیں ہے پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اور ضرورت ہے کہ بھئی اس سلسلے میں اور مزید معینوں کی ضرورت ہے تو آپ جب انہیں آٹھ دن وہاں پر رکھا گیا تھا تو آٹھ دن تک آپ نے کیا کیا اگر وہ اس طرح سے اس طرح کی لاپروائی اگر محکوم سہت اس وقت اس کا مظاہرہ کر رہا ہے لاپروائی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یہ خابل مواخضہ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے ڈاکٹرز کے ایسے طیبی عملے کا مواخضہ کرے اور یہ تشویش کو حکومت دور کرے اب جہاں تک ان لوگوں کے یونیس افراد کا تعلق ہے نظام آباد شہر کے اندر نظام آباد زلے کے اندر ان کے افراد خاندان کو بھی کارنٹین کیا گیا جبکہ انہیں کوئی دور دور تک اس طرح کے کوئی اثرات ان کے اندر نہیں پائے جاتے لیکن دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر انہیں کوئی سہولتیں موجود نہیں ہیں ایسے مقامات پر انہیں لے جا کے رکھ دیا گیا اور وہ اس وقت میرے پاس اس وقت بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہیں غزات دی جا رہی ہے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو اگر اس طرح کا روئیہ انتظامیہ کا رہے گا تو یہ انتہائی خابل تشویش بات ہے اس کو دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو محکوم پولیس کی جانب سے جو کاروائی کی جا رہی ہیں یا پھر آپ بھی یہاں پر احمد پورا قانونی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں پر چند دن خبل ایک واقعہ پیش آیا تھا آشہ ورکرز پر حملہ کرنے کے تعلق سے اس کے وہ اس واقعے میں کس کی غلطی تھی کیا انتظامیہ کی غلطی تھی یا پھر عوام کی دیکھئے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے اس ملک میں سی اے اور ان آر سی کے نام پر مسلمانوں کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور اس مسئلے پر پورے ملک پر میں جو مہم چلائی جا رہی تھی اس مہم میں بیشتر تمامی ذمہ داروں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کوئی آپ کے گھر کوئی فارم کی خانہ پوری کے سلسلے میں پہنچے تو آپ انہیں اپنی تفصیلات فرام نئی کریں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آشہ ورکرز جنہیں ایسے وقت میں بھیجا گیا کہ جب یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں کرونا کے اس مرض کی تشخیص کے سلسلے میں وہ گھر گھر پہنچ رہے تھے تو اس سلسلے میں حکومت کی ذمہ داری تھی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی خبلت وقت تشہیر کی جاتی کہ بھئی وہ سہیت عامہ سے متعلق یہ تفصیلات جمع کرنے کے لیے آشہ ورکرز پہنچ رہے ہیں آپ ان کا تعبون کریں اچانک کسی کے پہنچ جانے کسی کے والدین کا نام پوچھنے افراد خاندان کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی وجہ سے جو تشویش پائی گئی تھی اس تشویش کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے کوئی واقعہ رونما ہو لیکن اس کو بہت بڑا بنا دینا اور اس کو یہ کہنا کہ یہ عملہ کیا گیا نظام آباد شہر کا یہ گنجان آبادی والا علاقہ جس میں کسیر مسلم آبادی والا یہ علاقہ ہے اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے اگر یہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پہ اس کی غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ایک مخصوص رنگ دینا یہ انتہائی قابل مضمت اقدام ہے موجودہ حالات میں محکوم پولیس وہ محکوم سہد کی طانب سے جو کار کردیں گے نظام آباد میں انجام دی جا رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے جج کر دیں دیکھیں محکوم سہد اور محکوم پولیس یقیناً وہ لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور وقت کی اس وقت ضرورت ہے وہ جو کچھ بھی احتیاطی اقدامات کرنے کے لیے شہریوں کو آمادہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم تعبون کریں ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں وہ بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوری آرام کو ترک کرتے ہوئے ہمارے اور شہریوں کی خاطر وہ پوری سہولتوں پہمچانے کے لیے اور ہمیں اس مرس اور اس بابا سے متاثر ہونے سے روکنے کے لیے وہ احتیاطی طور پر ہمیں مختلف مشورے دے رہے ہیں سختی کر رہے ہیں یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم محکوم پولیس ہو یا پھر محکوم سہت ہو اور انتظامیہ کی طرف سے جس طرح کی ہدایات ہمیں جاری کی جا رہی ہیں ان ہدایات پر عمل کریں موجودہ حالت دن پہ دن زلے کے حالات سنجیدہ ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد بھی بھی اضافہ ہو رہی ہیں ان حالات میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اور مرض اس کا تعلق نہ کسی مذہب سے ہوتا ہے اور نہ یہ وبا کسی خاص مخصوص مذہب کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے جب کوئی بیماری اور وبا آتی ہے تو اس سے ہر شہری متاثر ہوتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ دیلی کا جو واقعہ ہے اگر دیلی کے واقعے کے بعد اس ملک میں نفرت کا جو ماحول پیدا کیا گیا اس ماحول کے نتیجے میں اکثریتی طبقے کے ذہنوں میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ جو مرض پھیل رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے آج صبح ہی میرے گھر پر ایک غیر مسلم صاحب آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ تبلیغی جماعت کا دیلی کا اگر ایونٹ نہیں ہوتا تو اگر وہ کے لوگ متاثر نہیں ہوتے تو ہمارے تلنگانہ کے اندر ہم چودہ تاریخ کفری ہو جاتے تو اس طرح کا تاثر پایا جاتا ہے لیکن جو اغبارات کی ریپورٹ ہے دیلی کے مرکز سے جو ریپورٹس آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پندرہ سو لوگ پندرہ سو ماں کے لوگ متاثر ہیں جملہ دیلی کے اندر چھ ہزار لوگوں کو متاثر رہنے کی بات کی گئی ہے اس طرح سے اگر آپ تلنگانہ میں بھی دیکھیں تو تلنگانہ کے اندر بھی یہ آج کا جو اپ ڈیٹ ہے پانچ سو سے زیادہ مریض اس کی تشخیص کی گئی ہے ان میں پوزیٹیو سمٹمز پائے گئے ہیں علامات پائی گئی ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ سو افراد کے ناموں کا افشاہ اگر حکومت چاہے تو اس کو کرے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے اور دوسرے غیر مسلموں کا تناسب کیا ہے اگر اس طرح سے ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے غیر مسلموں کا تناسب کیا ہے کتنے لوگوں کا اب تک ٹیسٹ کیا گیا ہے کتنے لوگوں کے اندر پوزیٹیو سمٹمز ہیں کتنوں کو پوزیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹیو خرار دیا گیا ہے اگر اس کی پوری تفصیلات حکومت ڈے ٹو ڈے بولیٹن کے طور پر جاری کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح تصویر آسکتی ہے موجودہ حالات کا تخضہ ہے کہ یہ نفرت کا جو ماحول ہے پر اپنے کاروبار کرتے ہیں وہ اکثریتی علاقوں میں جب جا رہے ہیں فروڈ بیچنے کے لیے ترکاری بیچنے کے لیے جا رہا ہے ان تمام واقعات کو ان تمام باتوں کو ان تمام حقائق کو ہم انتظامیہ کے پولیس کے علمے لارہے ہیں یہ انتظامیہ اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آسان نہ سمجھے اس کو آسانی سے نہ لے اور اس کا سختی سے نوٹ لیں جو لوگ اس طرح کا اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ اس طرح کا نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پولیس کو چاہیے انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت نوٹ لیں سوشل میڈیا کا بھی اس وقت اسے بھی اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اندر بعض ایسے پوسٹ کیے جا رہے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے انتہائی نفرت اور اخارت کا جو ہے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے مسلم علاقوں کے اندر اکثریتی طبقے کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ان علاقوں کے اندر نہ جائیں اگر اکثریتی طبقے کے لوگ اگر یہاں پر کاروبار کرتے ہیں تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کاروبار بند کر دیں اگر وہ کاروبار وہاں پر کریں تو ہمارے علاقوں میں داخل نہ ہو تو یہ اس طرح کی یہ جو مجموعی صورتحال ہے کرونا ویرس تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو کمینل ویرس ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم کیا جانا چاہیے تاکہ ایک اچھی فضاء خائم ہو سکے اور پورے شہری پورے استماعی طور پر پورے شعور کے ساتھ ہم سب مل کر اس بابا کا مخابلہ کر سکے اور جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں ان احتیاطی تدابیر کو ہم اختیار کرتے ہوئے ہم اس ریاست کے اندر اس لاکڈاؤن کی صورتحال کو ختم کریں اور عام زندگی کو بحال کریں تاکہ ہماری ریاست کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہمارے زیلے کے اندر ترقی ہو سکے ناظرین یہ تھے سید نجیب علی صاحب جو سیاسی سماجی وہ مذہبی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے ہم نے ہمارا مقصد ان کے خیالات جاننا اس لیے بھی تھا کہ ان کے خیالات کے ذریعے کئی لوگ ان کے زبان کے ذریعے متاثر ہوں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اقدامات لیں واضح رہے کہ ملک میں دو وائرسز موجودہ موجودہ طور پر حرکت کر رہے ہیں جن میں ایک تو کرونا وائرس ہے دوسرا نہ دکھائی دینا والا ایسا وائرس ہے جو ابھی بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہوا ہے جو ہر چیز کو چاہے وہ بیماری ہو یا نارمل ہو ہر چیز کو مذہب کی بنیاد پر دیکھتے ہیں ہم چند دن میں کرونا وائرس سے بچ پی جائیں لیکن یہ جو وبا چل رہی ہے وہ وبا پورے ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہیں ہمیں اس دور میں جہاں ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں ماسک لگا رہے ہیں وہیں پر ہمیں سوشل میڈیا وہ دیگر موصولات سے جو خبریں وصول ہو رہی ہیں انہیں بھی فلٹر کرنے کی ضرورت ہے ان کے ذہنوں کو بھی فلٹر کرنے کی ضرورت ہے